ہیلو فرینڈس سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دوائیں اس ساری لیٹر سبٹے ایک سال دیویے آگے اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ڈاکٹر ہرا اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ہومیوپیتھک ڈروپ ایچ آر ٹوینٹی فائیف ڈروپس بائی ڈاکٹر مسود فارمگیوٹیکل دوستو ایچ آر ٹوینٹی فائیف ڈروپس کو ہم یوز کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کی پروبلم کے لیے پروسٹیٹس کے لیے تو اس سے پہلے کہ ہم پروسٹیٹس کو ڈسکس کریں پہلے ہم ایک شورٹلی سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کو تو پروسٹیٹ گلینڈ ہے یہ صرف میلز کے اندر پائے جاتے ہیں یہ گلینڈ جو ہے یہ میل کے رپروڈکٹیو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں یہ فی میل میں نہیں موجود ہوتے والنٹ سائز ہوتا ہے اس کا ایک اخروٹ کا جتنا سائز ہوتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ کا سائز ایک اخروٹ کے سائز کے جتنا ہوتا ہے اور یہ میلز کے اندر جو یورینری بلیڈر ہوتا ہے مسانہ جسے ہم کہتے ہیں یہ مسانے کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یعنی بلو دی بلیڈر یہ موجود ہوتا ہے مسانے سے نیچے کی سائیڈ پہ اور جو ریکٹم ہوتا ہے ریکٹم کے آگے والی سائے ہم کہیں گے ان فرنٹ آف دی ریکٹم یہ موجود ہوتا ہے اور یوریترا جو ہوتا ہے جس سے یورینیشن ہوتی ہے میلز کے اندر جو یورین ہے اس کی وہ پاس آوٹ ہوتا ہے سیمن جو ہے وہ باڈی سے جہاں سے نکلتا ہے سیمن اور یورینیشن اس وہ جو ٹیوب ہوتی ہے جو نالی ہوتی ہے اسے یوریترا کہتے ہیں تو اس نے جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتے ہیں انہوں نے یوریترا کو بھی کور کیا ہوتا ہے دوستو پروسٹیٹ گلینڈ کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ جو سیمنل فلویڈ ہوتا ہے میلز کے اندر جو کہ جو سپمس ہوتے ہیں میل کی ان کی ٹرانسپورٹ میں ہیلپ کرتا ہے سیمنل فلویڈ مین فنکشن اس کا سیمنل فلویڈ کی پروڈکشن ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی بھی پروڈکشن ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی بھی پروڈکشن ہوتا ہے یہ وہ سیمینر فلویڈ کی پروڈکشن کو پہ اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پروسٹائٹس کے بارے میں بات کریں تو جو پروسٹائٹ گلینڈ کے اندر پروبلم جب آ جاتا ہے پروسٹائٹ گلینڈ میں انفلمیشن آ جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری پروبلم ہے یہ پروسٹائٹس ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی پینفل ہوتی ہے کافی تکلیف ہوتی ہے جب انفلمیشن ہو جاتی ہے پروسٹائٹ گلینڈ میں اور اگر یہ بہت ہی سیویر ہو جائے تو سیف پروسٹرین گلینڈ کے آس پاس نہیں رہتی کہ یہ صرف پروسٹرین گلینڈ تک وہ محدود نہیں رہتی جو انفلمیشن ہے وہ پھیل کے ایک گلد والے حصے تک بھی چلی جاتی ہے اور بعض اوقات جو یہ پین ہے بہت سیویر ہو جاتی ہے کہ اگر ایک مہین وقت کے اندر تک اس کی ٹریٹمنٹ نہ کر لی جائے فون چیکب نہ کروایا جائے بلکہ اس کو دلی کرتے جائیں تو کنڈیشن کافی سیویر بھی ہو جاتی ہے تو دوستو ایسی کنڈیشن میں ہم ایچ آر ٹوینٹی فائیف ڈرابس کو ریکممنٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ڈرابس ہیں ان کی انڈیکیشنز یہ ہیں کہ اگر پروسٹیٹس کا پروبلم ہے کسی پیشنٹ کو اور جو پین ہے وہ بہت ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے یہ دونوں ہی کنڈیشن میں بہت ہیلپ فول ہے پلس یہ کہ پین اگر پڑھ کے ایبڈومن تک آ جائے اور پھر لور بیک کی طرف بھی جا رہی ہو تو اس طرح کے سیمٹوز میں بھی ایچ آر ٹوینٹی فائیف ڈرابس بہت ہیلپ فول ہے پلس انفلمیشن اگر ہو جاتی ہے بلیڈر میں بھی پروسٹیٹس کی وجہ سے اور یورینیشن میں پروبلم بہت زیادہ ہو رہی ہو اور سینسیشن برننگ سینسیشن بہت زیادہ پائے جاتی ہو یورینیشن میں دیو ٹو دے پروسٹیٹس تو اس میں بھی یہ ڈرابس بہت ہیلپ فول ہے پلس جو ایریا ہے سکوٹرم اور ریکٹرم کی درمیان کا جو ایریا ہے اس تک بھی پین بہت بہت جائے یا پھر سیوشیولی ڈیبیلیٹی ہو جائے میرز کو تو ایسی صورتحال میں ایچار ٹوینٹی فائیف ڈرابس ایسی سیمٹرمز کو ایسے سائنس کو ریکاور کر کے آپ کے لیے بہت ایفیکٹیف ثابت ہوتا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں کہ پروسٹیٹس کی ایسی کنڈیشن میں اگر یہ ایچار ٹوینٹی فائیف ڈرابس ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سا فارمولا ہے اس کا کیسا فارمولا ہے کون سی میڈیسن زیادہ کی گئی ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فول ہے تو فرس میڈیسن جو اس میں ایڈ کی گئی ہے وہ ہے چیمپا فیلا ایمبلاتا تو دوستو جن کے اندر برننگ جن کو پین کے ساتھ بہت زیادہ ہو پروسٹیٹس کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ یہ ہو کہ ان کا جو سیمینل فلویڈ ہے وہ بہت کہہ لیں کہ کم بن رہا ہو اور انفلمیشن بہت زیادہ ہو گیا تو یہ ان کے لیے ایفیکٹیو ہے سیکنڈ اس کے اندر میڈیسن ایڈ کی گئی ہے کلی میڈیس ایویکٹا تو یہ بھی ایسی ہے جس میں سکورٹم کی سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے خاص طور پر جو رائر سکورٹم ہے اس کے اندر زیادہ سویلنگ ہوئی ہے تو اس کنڈیشن میں یہ زیادہ ہیلپ فول ہے پروسٹیٹس کی اور اس کے اندر تھرڈ میڈیسن ایڈ کی گئی ہے پوپولس یہ بھی بہت ایفیکٹیو ہے اور پروسٹیٹس کی ایسی کنڈیشن جس کے اندر یورین کے ساتھ پس آ رہی ہو یا میوکس آ رہی ہو تو اس میں یہ زیادہ ہیلپ فول ہے ٹھیک ہو گیا اور آگے اس میں پورت میڈیسن ایڈ کی گئی ہے پائی جی ایم تو ایسی پروسٹیٹس کی کنڈیشن جس کی وجہ سے میل انفیلٹیلیٹی ہو گئی ہو اور پروسٹیٹس کا فنکشن بہت زیادہ ڈسٹراب ہو گیا اور جس کی وجہ سے سپرم کاؤنٹ بھی ڈسٹراب ہوا ہو تو یہ اس میں ایفیکٹیو ہے ٹھیک ہے اور نیکس اس کے اندر میڈیسن ایڈ کی گئی ہے یورٹیکا تو یورٹیکا بھی اس میں بہت ایفیکٹیو ہے جس میں ایریٹیشن ڈیسٹس میں ہو رہا ہو پروسٹیٹس کی وجہ سے سلیپ لیسنس پائی جاتی ہو تو ایسے پیشن کے لیے ایفیکٹیو میڈیسن ہے پھر نیکس اس میں ہے یوہ ارسی تو ایسے پیشن جس کے اندر بلیڈر کے اندر بہت تکلیف پائی جا رہی ہو پروسٹیٹس کی وجہ سے اور پین ایسی ہو جیسے جلن بہت زیادہ ہو رہی ہے اندر توڑ پھور سی مچڑی ہو مسلز میں ایسی پین ہوتی ہے اور یورن کے ساتھ پس آتی ہے یا بلڈ آتا ہے تو ایسی صورتحال میں ایچر ٹوینٹی فائیو ڈورٹ بہت ایفیکٹی ہے لاس میڈیسن جس میں ایڈ کی گئی ہے سبل سوریٹر تو دوستو پروسٹیٹک میں ٹروپلز ایسی ہو کہ جو پروسٹیٹک فلویڈ ہے اس کا ڈسٹراج بہت زیادہ ہو رہا ہو اور سیکشوال پاور جو ہے مین کی وہ لوز ہو گئی ہو اور بہت پین فل کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو ایسی کنڈیشن میں سیپل سر جو ایڈ کی گئی ہے ایچر ٹوینٹی فائیو ڈورٹس میں وہ بہت ایفیکٹیو ہے تو دوستو اگر آپ کو ان تمام صورتحال کا سامنا کرنا پڑ ہے اس ساری سائننس سیمٹمز آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ ایچر ٹوینٹی فائیو ڈورٹس کو ضرور کچھ عرصت تک استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹس دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے آپ اسے یوز کریں فور ٹائمز یوز کریں اور اگر آپ کی کنڈیشن جیسے جیسے آہستہ آہستہ کور ہوتی جاتی ہے آپ اس کی جو ڈوز ہے اس کو آہستہ آہستہ کم بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا پیس سبسکرائب میر چینل